دحمد حوالی صلی اللہ رسول کریم ام آباد فاؤزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشالی صدری و عصیلی امری ولد ملسانی افق و قولی صدق اللہ المولانا لازویم سٹیج پہ پی جی آئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمند جنرل سیکٹری صاحب فارم سپیکر اسد بھائی ایم ڈیوی ایم اور اس کے علاوہ میری بہن شاندانہ اور علی محمد خان لگتا ہے کہ جیسے کوئی پشاور لاہور میں جلسہ ہے اور آپ نے اس کو جلسہ بنا دیا میرے بالکل پیچھے بٹھا ہوا ہے آپ کا پھر میڈیا کا تمام جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں آج کی ایونٹ کے اور پھر بالخصوص لیگل فیٹینٹی پی ٹی آئے کے ویل ویشرز آپ سب کو پہلے اسلام علیکم و رحمہ و برکا آج تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو اور اس ایونٹ کے اورگنائزرز کو کہ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا کہ جب وہ جینین ایشوز جس کا میری درتی ماں کو یا امت کو یا انسانیت کو جو سامنا تھا اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق مرد مجاہد مرد کلندر جو دلوں میں بسنے والا ہے اور اللہ نے جو ان کو عزت نوازی ہے عمران خان صاحب کو وہ ایک سلسلہ جو شروع تھا بیچ میں کالی آندھی آئی طفان آیا لیکن الحمدللہ جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں ہم واپس اللہ کے فضل سے اپنے گھر اور اپنی جگہ آ چکے ہیں ابھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں اگر ہم نئے پاکستان کی بات کریں جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن انسانیت ہے تو اسلام و فوبیا اب انسانی تاریخ کو ڈھالیں انسانی تاریخ میں ایمپائرز کو جب طاقت ملتی تھی تو ان کا کام لوٹ مار ظلم بربریت اقائد ان لوگوں کی تمام سوچ فکر کو کونکر کرنا تھا پھر ایک وقت آیا کہ نیشن سٹیٹ کانسپ ڈیولپ ہوا نیشن سٹیٹ کانسپ کو ڈیولپ ہونے میں کافی چھ سات سو سال لگے اور پھر ایک بڑے ڈسکریٹ طریقے سے انگلستان نے سکسٹین فورٹی ایٹ میں بیلفرڈ میں سیونٹینت مارچ کو پیلسٹائن کے حوالے سے ایک بات کی اور پھر وہ بات سکسٹین ایٹی ایٹ گلوریس ریولوشن میں انگلستان میں ایک ایسی سوچ پنپی کے بلڈلس ریولوشن تھا اور انگلستان میں بغیر ایک کترہ خون بہے جیمز ٹو بھا گیا اور انگلستان میں ایک ریاست کائی ہوئی اور جس کی جس کی جو بیچ سولہ سو اٹھاسی میں بویا گیا تھا آج دنیا انگلستان کی شکل میں اور اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے تو میں باپس اپنے مدے کی طرف آتا ہوں دو جنگیں عظیم ہوئی لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں بریجنگ رول پلے کیا جائے گا ان کو عزت دی جائے گی بدکسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا پھر لیگ آف نیشن کے فلیور کیور سیلز ٹویٹی نائنٹین نائنٹین is a classic example لیکن میں باپس آتا ہوں جب یون نائنٹین فورٹی فائف میں فارم ہوتا ہے اور یون کی انسپشن سے لے کر آج تک نائنٹین فورٹی ایٹ میں ففٹی ون فورٹی نائن کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچھ کیا تو امت نے اس کو ریجیک کیا لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوت کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہر سوچ اور فکر کو کہ وہ کیا بجا تھی کہ وہ قومیں جو کئی سو سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے میں بدقسمتی سے جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں ان تک کوئی رسائی نہیں تھی ان کو کنونس کرنے کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن لیگ آف نیشن اور اس سے پہلے اور پھر یون او نوٹ طفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن نہ کوئی ایسی سوچ نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریئٹ ہوتی بینل اقوانی ہمہہنگی انٹرفیت ہامنی کا وہ کونسپ ڈیولپ ہوتا تو ہیٹس آف ٹو دیٹ لیڈر آف مائن سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گوڈ ٹیلنٹ یوکے گوڈ ٹیلنٹ کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں وہ لوگ ہماری ایمنائزیشن ہو ٹو دیرڈ ورل کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹیفز ہو تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنڈ پہ ہوتے ہیں اور پھر جب کوئی کسی کی ایسی کوئی کہانی سنتے جس پر ظلم ہو تو وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی پہلی دفعہ لوجیکل پرو ایکٹف طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کی اور اس کا ریزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ چار سال ہو گئے ہیں اور یہ پوری امت کے لیے یہ ایکزامپل ہے تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اوپر بہت بڑی زمین آرہی ہے ہم نے انگیج کرنا ہے ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے hate the sin not the sinner that needs to be our ultimate approach ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی ہم نے سب کی عزت کرنی ہے but کبھی بھی دین پر اللہ پر اللہ کے محبوب پر انسانیت پہ پاکستان پہ اور پاکستان کے بفادات پہ کبھی compromise نہیں کرنا this needs to be our ultimate approach and in the end all I would be emphasizing on میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس fundamental right ہی نہیں ہے جو moral right ہی نہیں رکھتے ان سے اگر کوئی expect کیا جائے تو یہ ایسی ہے کہ کسی ایسے شخص کو سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کی بنیاد کا دشمن ہو تو I once again would urge and emphasize اپنی leadership کو کہ ہم نے ایسی events arrange کرنا ہم نے universities کو youth کو engage کرنا ہم نے ہر segment کو reach out کرنا اور ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ exemplary initiatives اور دنیا کو جوڑنے کے حوالے سے پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے میری آنے والی نسلوں کے حوالے سے اگر کوئی سوچ اور فکر ہے اگر کوئی وزن ہے تو امران خان امران خان is the hope امران خان is the future امران خان is the pride of not only پاکستان but he is the pride of the entire Roma long live humanity long live امران خان long live پاکستان thank you so much